بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حکیم شاہ نظیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شاہ نظیر یوٹیوب چینل اسلام علیکم میرا نام حکیم شاہ نظیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شاہ نظیر یوٹیوب چینل آجناب لوگوں کو بہت یہ حیرتنگیز چیز ایک نکھانے آیا اور بنانا سکھا رہا ہوں ہیں ان بچیوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے جن لوگوں کے چہرے پر ایکنی کے دانیں ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں فیس واش اکڈان سکرین ماسک اور بہت ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں اور کافی ڈھوننے کے بعد بھی اور کافی سوچ و بیچار کے بعد بھی بیچاروں کی پرولم حل نہیں ہوتی ہے تو ایک ایسا سابون بنانا سکھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ سابون اپنے گھر پر بنائے یعنی سوپ بنائیے اور اپنے چہرے کو دھوئیے اور انشاءاللہ ایکنی کے دانیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے بہت اچھی ریمیڈی ہے اپنے گھر پر بنائیے اور اپنی زندگی کو آسان کیجئے اور اپنی بیوٹی کے لیے بہت بہترین چیزیں وہ میں وقت ضائق کیے بغیر بتاؤں گا آپ کو آپ نے لینا ہے یہ ہے تمبہ اسے تمبہ بھی کہتے ہیں اسے ہنزل بھی کہتے ہیں اسے اندرائن بھی کہتے ہیں اس کے تین نام ڈیابیٹک پیشنٹس جو ہیں وہ اسے کاٹ کہ اپنے پاؤں کے نیچے اسے رب کرتے ہیں اسے مسلتے ہیں اسے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن کڑبا بہت ہوتا ہے جب آپ پاؤں پر اگڑیں گے تو آپ کا موں کڑبا ہو جائے گا تو آپ سمجھ لینا کہ یہ اثر کرنا شروع کر گئے لیکن ہم اسے اکنی کے لیے استعمال کرنا چاہے تو آپ نے اکنی کے لیے اسے ایسے بیچ میں سے کاٹیں گے کاٹنے کے بعد اس کے جو بیج ہیں دیکھیں یہ میں نے پہلے سے کاٹا ہے اس کے جو بیج ہیں وہ آپ نے الگ کر دینا ہے آپ اگر غور سے دیکھیں قریب کر کے تو اس طریقے سے آپ نے یہ دکھانا ہے بنا لیا اس طریقے سے دونوں طرف کے دیکھیں میں نے کٹ کے دونوں طرف کے اگر آپ کو یہ خیرہ ملے یا پیلے کلرکہ ملے کوئی ایشو نہیں ہے استعمال کر سکتے آپ بہت عام چیزیں پاکستان میں ہندوستان میں تقریباً تمام ایشیای کنٹریز میں یہ آویلیبل ہے ایون یہاں تک کہ یوکے میں بھی مل جاتا ہے یہ اور آپ نے کوئی سابن جو آپ یوز کرتے ہیں جیسے طبت ہوا لیکس ہوا پامو لیب ہوا لیکس اونا جو بھی سابن آپ یوز کرتے ہیں ایسے کبھی کو سارا بتا کریں ایکس طب%, جاتے کریں کسے لیوبہ یہاں جو یوز کریں ایسے اسے ٹیپ لگا کے آپ اسے بلکل بھول کی طرح بنا لیں گہنٹ کی طرح ٹھیک ہے یہ اس کے اندر فکس ہو گیا اور کم سے کم پانچ دن سات دن کے بعد آپ اسے نکالیں گے اور پھر اس کا جو سابون ہوگا جو اندر پڑا ہوا وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہوگا آپ نے اس سائے دن میں دو بار صبح اور رات اپنا فیس واش کرنا چہرہ تھونے آپ نے آپ دیکھئے گا پہلے ہی چار پانچ دن میں آپ کے دانیں تقریباً ختم ہو چکے ہوں گے چہرے کی جو پمپلز ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے پورے چہرے پر لگانا ہے اسے مطلب اسے واش کرنا ہے پورے چہرے کو دھونا ہے اور پھر اسے ٹیشیو پیپر سے خوش کر لیں آپ ٹھیک ہے بجائے ٹاول استعمال کرنے کے اور اسے ایک بار صبح کر لیں ایک بار رات کو کر لیں اور یہ کنٹینو کچھ دن تک کر لیں جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کا چہرہ صاف ہو جائے اس کے نشان بھی تقریباً ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ اسے روک سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو وہاں پہ بھی شیئر کیجئے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو جو بچیاں جو بچے جو لڑکے لڑکیاں اپنے دانوں کے وجہ سے پریشان ہیں اس کی ایج کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے یہ تیرہ چودہ تیرہ سال سے لے کے یہ تقریباً آپ پچاس سار سال تک کے لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ان تک اسے شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو وہ بھی استعمال کریں آپ کے لیے بھی دعائیں دیں میرے لیے بھی دعائیں دیں اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں میرے نمبرز سکین پہ موجود ہیں صبح 11 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ہفتے میں ساتوں دن کوئی چھٹی نہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز اگر پورے پاکستان میں کئی نہیں مل رہی ہو ہم ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں میرا نام حکیم شاندیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شاندیر یوٹیوب چینل میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ بروق نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اللہ پاک اولاد غم سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ ملتا ہوں محفوظ رکھیں انشاءاللہ ملتا ہے آپ کو اکنے کیجئے اور بھی کر سکتے ہیں ملتا ہے